اگر آپ بھی میری طرح کوائٹی کونٹنٹ کے تین ہیں تو آپ بلکل صحیح جگہ پر آئے ہیں آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا دس ایسی موویز کے بارے میں جو ریلیٹیڈ ہوں گی سکوائٹ گیم سے ٹائم بہت شوٹ ہے اور ریلیٹی کونٹنٹ کی برمار ہے تو چلو شروع کرتے ہیں ہمارا یہ آج کا ٹاپ ٹین کاؤنڈاؤن نمبر دس پہ ہے پروتھ اور ڈیر 2018 میں آئی یہ ایک ہورر اور ان تھرلر مووی ہے اس میں کہانی دکھائی گئی ہے کچھ ٹین ایجرز کی جو ایک میسٹیریس گیم میں پھاس جاتے ہیں جہاں پر انہوں ٹروتھ اور ڈیر چننا ہوتا ہے اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ مر جائے گا یہ ایک بہت ہی کمال کی ہورر اور ان تھرلر فلم ہے اسے آپ ہندی اور انگلشتونوں میں انجوئے کر سکتے ہیں نمبر نو پہ ہے فیوریز 2019 میں آئی یہ ایک ہورر اور ان تھرلر فلم ہے اس میں کہانی دکھائی گئی ہے کچھ عورتوں کی جنہیں کڈنیپ کر کے ایک بیٹلی سروایب گیم کھلائی جاتی ہے اور کچھ ماسک مین ان کا شکار کرتے ہیں اور یہ عورتیں کس طرح سروایب کرتی ہیں وہ سب دیکھئے آپ اس مووی کے یہ مووی ہندی اور انگلشتونوں لینگویج میں ایویلیبل ہے نمبر آر پہ ہے دی ٹورنمیٹ یہ 2009 میں آئی ایک ایکشن اور تھرلر فلم ہے اس کے کہانی بلکل سکوائٹ گیم سے ملتی جلتی ہے اس میں کہانی دکھائی گئی ہے کہ تھرٹی ایسینسیاں جو ایک بہت پڑے انام کے لیے حصہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کا وہ گیم کھیلتے ہیں آخر اس گیم میں کون جیتا ہے وہ سب دیکھی آپ اس مووی کے اندر یہ مووی ہندی اور انگلشتونوں لینگویج میں ایویلیبل ہے نمبر ساتھ پہ ہے گانز اکنگ بوٹ یہ 2019 میں آئی ایک ایک ایکشن کومیڈی فلم ہے اس میں کہانی دکھائی گئی ہے کہ ایک بیوہ کو گیم کے دران ایک گلت کمنٹ کر دیتا ہے اور کچھ پلیئرز اس کے ہاتھوں کے ساتھ گانز کو ویلڈنگ کر کے اس ایک زبردستی گیم میں حصہ لینے پر مجبور کر دیتے ہیں آخر میں دیکھئے کہ وہ کس طرح سروائیو کرتا ہے اور ان کلرز سے کس طرح لڑتا ہے وہ سب دیکھئے اس مووی کے اندر یہ ہندی اور انگلشتونوں لینگویج میں ایویلیبل ہے نمبر چھے پہ ہے اسکیپ روم یہ 2019 میں آئی ایک کرائن تھریلر فلم ہے اس میں کہانی دکھائی گئی ہے کہ چھے ٹرینجرز ایک گیم میں حصہ لیتے ہیں جہاں پر انہیں ٹین تھاؤزن ڈولرز دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے اور جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں پتا چلتا کہ یہ گیم ایک ڈیٹلی سروائیو گیم ہے اس کی کہانی بھی دل کو سکوائیو گیم جیسی ہے آپ اسے ہندی اور انگلز دونوں لینگوز میں انجوئے کر سکتے ہیں نمبر پانچ پہ ہے دی ہنڈ یہ 2020 میں آئی ایک کرائن تھریلر فلم ہے اس میں کہانی دکھائی گئے کہ کچھ پاورفل لوگ بیکنا لوگوں کو گٹنیپ کر کے ایک جنگل میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر بے رحمی سے ان کا شکار کیا جاتا ہے آخر وہ لوگ کون ہیں اور ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ سب دیکھیں آپ اس مووی کے اندر یہ مووی ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں اویلیبا ہے نمبر چار پہ ہے میز رنر یہ 2014 میں آئی ایک ایکشن تھریلر فلم ہے یہ میری پرسنل ریکمینڈیشن ہے اس میں کہانی دکھائی گئی ہے کہ کچھ ٹینیجرز کو کچھ سائنٹسٹ پکڑ کر ایک بلبلیہ میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں پر انہیں کچھ ایلینز کا اور زومبیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ صرف ایک مووی نہیں بلکہ تری پارٹ سیریز ہے آپ اسے دیکھتے وقت بھول جائیں گے کہ آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی ویب سیریز دیکھ رہے ہیں یہ ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں اویلیبا ہے نمبر تین پہ ہے ریڈی اور نور یہ 2019 میں آئی ایک ہورر تھرلر فلم ہے اس میں کہانی دکھائی گئی ہے کہ ایک برائیڈ کو شادی کے فوراں بعد ان لاز ویرچول کے مطابق ایک گیم کھیلنا پڑتا ہے جس میں اس کا شکار کیا جاتا ہے آخر وہ اس کا شکار کیوں کر رہے ہیں اور یہ کس طرح سروائیو کرتی ہیں وہ سب دیکھیں اس مووی کے اندر یہ مووی ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں اویلیبا ہے نمبر دو پہ ہے موسٹ دینجرس گیم یہ 2020 میں آئی ایک ایکشن تھرلر فلم ہے اس میں کہانی دکھائی گئی ہے کہ ایک بزنس مین نے بزنس اور زندگی کی مجبوریوں سے تنگ آ کر اپنی فیملی کے فیوچر کے لیے ایک گیم میں پارٹسپیٹ کرتا ہے جہاں پر کچھ کنٹریکٹ کلرز اس کا شکار کرتے ہیں ان کنٹریکٹ کلرز سے بچنے کے لیے اس کو ایک بہت بڑا پرائز دینے کا عبادہ کیا ہوتا ہے آخری جو ان سے کس طرح بچتا ہے وہ دیکھیں اس مووی کے اندر یہ مووی ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں اویلیبا ہے نمبر ایک پہ ہے دی ہنگر گیمز یہ مووی نہیں بلکہ ایک پوری سیریز ہے اس کی سٹوری بھی اس کے نام کی طرح ہی شاندار ہے اس مووی میں کہانی دکھائی گئی ہے ایک لڑکی کی جس کی بہن کی ڈیت کے بعد اسے ریپلیس کیا جاتا ہے پھرنا میٹ کے لیے جہاں پر لوگ پوک اور کھانے کے لیے گڑائی کرتے ہیں یہ مووی ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں گئی لگا ایس کنی افرادتا ہے ایس کنی افرادتا ہے ایس کنی افرادتا ہے